اسلام دیکھو میرے نام ہے انیس صاحب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سراتے موسکی آج کے ساحل کا سوال ہے چھوٹے بچے کو بہلانے کے لیے جھوٹ موٹ ہاں کے ساتھ آئیے اکمال صاحب اس میں ہماری کیارانوں میں فرماتے ہیں سبتے ہیں کہ اگر یتیم بچہ زد کرے تو کیا اسے بہلانے کے لیے جھوٹ موٹ ہاں کے سکتی ہے جیسے بچہ باہر جانے کے زد کرے تو ماں لے جانا باہر تو ہاں ہاں میں لے جاؤں گی اس طرح کر کے کیا یہ صحیح ہے دیکھیں یہ صحیح نہیں ہے جھوٹ نہ کریں آپ ایسے کوئی معاملہ کریں گول مول سے بات کر لیں بڑے ہوتے ہیں بچوں کو بہلانا تو کوئی مشکل نہیں ہوتا اور یتیم ہی ہیں ضروری نہیں ہیں اگر شوہر زندہ بھی ہے تب بھی بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا اس طرح بہکانا غلط ہوتا ہے اب ہماری بہنیں جو ہوتی ہیں اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے خاموش ہو جا ورنہ باہر باولہ کھڑا پکڑا دوں گی حالانکہ باہر نہیں ہے یہ جھوٹ ہے اور نام عمال میں گناہ کبیرہ لکھا جائے گا ایسی بعض وقت بچے کو قریب کرنے کے لئے یہ لو یہ لو یہ لو وہ بچہ سمجھتا ہے چیزیں وہ آیا کر چمٹا لیا پیار کر دیا اس کا بس آہ وہ کچھ بھی نہیں دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو دیکھا وہ بچے کو بلا رہی تھی کہ ادھر ہمیں کچھ دوں گی سرکار نے فرمایا کیا دیں گی آپ عرص کی کھجور فرمایا اگر تم نہ دیتی تمہارے نام عمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا اس لئے ہماری بہنوں سے گزارش ہے کہ صحیح ماں بننا بھی سیکھیں اور یہ تمام امور سیکھئے کہ بچوں کے ساتھ کس طرح کہ کیسے معاملات کرنے چاہیے ورنہ یہ بچے اوبزرف کرتے ہیں یہ مائن میں رہتی ہیں چیزیں اور ہم جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو اور وہ پھر اپنے بچوں کے ساتھ یا دیگر لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں جیسے یہ ڈرانا کے یہ نہیں کرو باولہ پکڑ کے لے جائے گا لیکن نہیں پکڑ کے لے جاتا ہے اب وہ بچہ دوسروں کو کہہ رہا ہوتا ہے ایسا نہیں کرو باولہ پکڑ کے لے جاتا ہے امی نے بتایا یہ جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ آپ اس کو منتقل کرتے ہیں اور شروع سے بچوں کے نام عمال میں ان کے تو نہیں ابھی گناہ کبیرہ لکھا جائے گا لیکن چونکہ ماباپ سبب بنتے ہیں تو اس کا وعبال پھر ماباپ پر ہوگا اور بالک ہونے کے بعد ہی عادت قائم رہی وہ اپنے بچوں کے ساتھ کریں گے تو پھر ان کے نام عمال میں بھی گناہ ہوگا اس طرح کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کا ہے اور پہلے ایک ہم تفیز دیں جزاک اللہ خیال